بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمد فراز ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کرنٹا فیض بیت فراز میں آپ کا انتائی مشکور ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا سب سے پہلے عام قبریں آپ کے سامنے رکھتوں کہ نواز شریف صاحب اس وقت کہاں ہیں اور کیوں منزل سے غائب ہیں ایسی کیا وجوہات ہیں کہ نواز شریف صاحب جو بقول ان کے اپنے پرومنٹ لیڈرز کے بطابق انہوں نے رمضان کے اینڈ پر جانا تھا سعودی ریبیا وہاں پہ عمرہ دا کرنا تھا اور اس کے بعد انہوں نے لندن جانا تھا کیوں نہیں گئے کیا وجوہات ہیں اس حوالے سے کچھ تفسیرات آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر ہم جب بات کریں گے جناب میڈلیسٹ میں ایران کے آرمی چیف نے آج ایک بڑا بیان دیا ہے کیا تفسیرات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہیں لیکن جناب حصف معمول آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام عباب سے ایک چھوٹی سی گزارش کہ اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو لازمی سبسکرائب کیجئے گ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے گا اور فیس بک پیج پر اگر مجھے ملازہ کر رہے ہیں تو پیج کو فالو کرنا مت بولیے گا جناب آپ کو یاد ہوگا کہ شباز شریف جو شیخ رشید صاحب ہیں وہ ایک بات کیا کرتے تھے آج سے چند مہینے پہلے کہ نون سے شین نکلے گی اور اس وقت ہم ان کی باتوں کو مزاق سمجھتے تھے کہ شاید یہ ایسے مزاق کر رہے ہیں اور شیخ رشید صاحب کی عادت ہے کہ وہ سیاست میں چھٹکلے آپ کہہ سکتے ہیں چھ مجھے بھی بظاہر ایسا ہی لگتا تھا کہ شیخ رشید صاحب یہ بھی مزا لینے کے لیے ایک بات کرتے ہیں کہ نون سے شین نکلے گی لیکن جنابے والا اب یہ چیزیں ہمیں پریکٹیکلی اور حقیقت ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب اکتوبر کے مہنے میں اکتوبر دوہزار تیس میں نواز شریف صاحب واپس آئے تھے اور انہوں نے جو جلسہ کیا تھا منار پاکستان پر اس کے بعد وہ منظر سے غائب ہو گئے تھے آل دو اگر ہم اس سے بھی پیچ چلے جائیں یعنی دو ازار آہ ایس بیس میں غالبا وہ یہاں سے گئے تھے یونیس میں گئے تھے ایف ایم ناٹ رانگ تو جب وہ گئے تھے ایک خودساکتہ چلا وطنی اور پلیڈ لٹس کا بھانہ کر کے یہاں سے چلے گئے تھے اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب نے جو عدم مچائے رکھا لندن میں بیٹھ کر جس طرح انہوں نے لطار کے رکھا سب کو چاہے وہ اسٹیپلشمنٹ ہو چاہے وہ عدلیہ ہو سب کی انہوں نے بینڈ بجا کے رکھی رہی وہاں سے اور ان انہوں نے مجبور کر دیا بلا خر انہوں نے طاقتوروں کو مجبور کر دیا کہ ان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں اور پھر جب ڈیل ہوئی اور اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ بغیر ڈیل کے میاں نواز شریف صاحب نے واپس نہیں آنا تھا اگر ماں کے جنازے پر ایک شخص نہیں آ سکتا اگر بیوی کے جنازے کو دفنانے کے لیے شخص نہیں آ سکتا تو یہ کیسے پاسیبل ہے کہ پاکستان کی محبت میں وہ شخص واپس آ جائے یہ پاسیبل نہیں ہے اس کو اکل مانتی نہیں ہے تو یہ تو اس کو کوئی ر رد کرتا ہے اگر تو یہ بلکل اور رد کرنے والے کی بات کو کوئی سچ سمجھ کر اس کو مان لیتا ہے تو یہ بلکل وہ اہمکوں کی جنت میں رہتا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ ڈیل تو ہوئی اور ڈیل کے رہ دیجئے میں میاں نواز شریف صاحب واپس آئے اور واپس آنے کے بعد انہوں نے محنار پاکستان پر جلسہ کیا اس کے بعد وہ علاق کو چنگے بام چکے تھے انہیں پتا تھا کہ میاں شباہ شریف صاحب کے ٹھارہ مہینے کی جو کار کر دی ہے اس نے عوام کو بری ط اس نے بہنگائی بے اضافہ کیا اس نے پاکستان کو کرزوں کے بوئی تلے ڈبو دیا پاکستان کی اچھی خاصی معیشت کو چلتے ہوئے شباہ شریف صاحب کی سولہ یا اٹھارہ مہینے کی جو حکومت تھی اس نے بیڑا کر کر کے رکھ دیا پاکستانی معیشت کا یہ چیز نواز شریف صاحب کو پتا تھی لیکن اس کے باوجود ہوا ہے انہیں وعدے ان سے کیے گئے تھے آپ کو سیٹس دلوائی جائیں گی آپ کو جو ہے وہ مجورٹی دلوائی جائے گی آپ کو حکومت دی جائے گ اس طرح کی چیزیں کی گئیں اور اس کے بعد ہی نواز شریف صاحب جب واپس آئے منارے پاکستان کا جلسہ کیا منارے پاکستان کے جلسے کے بعد وہ تھوڑا سا پسے پردہ چلے گئے انہوں نے بہت زیادہ کو کمبین نہیں کی لیکن پھر بھی ایک حد تک وہ کمبین نون لیک کی کرتے رہے ان کو امید یہی تھی کہ پنجاب میں کلین سوپ کیا جائے گا کہ جو قومی سمبلی میں سیٹیں جو ہے ٹو تھر مجورٹی دی جائے گی اور عام حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گ یہ ساری چیزیں نواز شریف صاحب کے ذہن میں تھیں کہ ہم ایسا کریں گے لیکن جب ایسا ہوا نہیں اور نائم ہونا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے نواز شریف صاحب جب بھی قوت میں آتے ہیں تو پھر گریبان پکڑتے ہیں اور یہ بات بہت سارے شانے لوگ کہتے ہیں واقفانی آل یہ بات کہتے ہیں اور جب نواز شریف صاحب تھوڑا سا لیٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں تھوڑا سا وہ مسئبت میں ہوتے ہیں تو پھر وہ پاؤں پڑتے ہیں یہ بھی ب بات فیکٹ ہے یہ ہم نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے یہ دیکھا ہے تو اس میں کوئی دو رائن نہیں ہیں سوو نواز شریف صاحب جب واپس آئے ان کو جو وعدے یا 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 یقیندیاں گروائی گئی تھی وہ پوری نہیں ہوئی اور پھر جناب نواز شریف صاحب وزیرعظم بھی چوتھی دفعہ نہیں بن سکے اور کیوں نہیں بن سکے یہ بھی اب باتیں کھل کر سامنے آرہی ہیں چاہے وہ رانہ سانا اولا ہو چاہے وہ افنان اباسی یا جو بھی جو مشاہد اللہ صاحب کے بیٹے ہیں جو سینیٹر ہیں وہ ہوں جبید لطیف صاحب ہوں اب زبیر عمر ہوں یہ سارے لوگ اب بار بار ہائی کہہ رہے ہیں کہ یہ اکومت ہم نے نہیں لینی تھی یہ اکومت ہمارے اوپر تھوپی گئی ہے اور ہمیں جو ہے وہ کرش کر دیا گیا اور اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جو شیخ رشید صاحب کی بات تھی کہ نون سے شین نکل نہیں ہے وہ نکل چکی ہے اس وقت سارے کا سارا جو ایک طاقت ہے بسیکلی نون لیگ کے حوالے سے اگر میں بات کروں اوورال طاقت کسی کے پاس نہیں ہے طاقت شباز شیف صاحب کے پاس اس وقت قطن نہیں ہے شباز شیف صاحب کچھ بھی نہیں کر سکتے ابن شباز شیف صاحب ایک آئی جی بھی اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتے اس وقت صورتحال یہ ہے ابن شباز شیف صاحب چاہتے ہوئے بھی ساگڈار صاحب کو وزیر خزانہ نہیں بنا سکے یہ فیکٹ ہے یہ بلکل ریٹر آن ڈی وال ہے یہ ہمیں چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں تو ایسے میں جناب یہ ساری چیزیں جب ہو گئیں تو پھر نواز شیف صاحب کو چونکہ پتہ چل چکا تھا کہ اب ان کے ساتھ ہو گیا ہے ہاتھ اور نواز شیف صاحب نے یہاں سے جانے کی کوششیں شروع کر دیتی ہیں آپ کو یاد ہوا کہ آج سے کوئی دس بارہ پتہ دن پہلے کی بات ہے کہ پی ایم ایلن کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ جناب میاں نواز شیف صاحب جو ہے وہ رمضان کے انڈ میں سعودی عرب جائیں گے وہاں پہ عمرہ ادا کریں گے اور عمرہ ادا کرنے کے بعد وہاں سے وہ لندن چلے جائیں گی یہ خود نون لیگ نے کہا تھا اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے اس میں کوئی سپیکپلیشن نہیں ہے یہ نون لیگ نے خود کہا تھا لیکن ایسا نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا یہ بہت بڑا سوال ہے تو جناب آج دو تین دن سے کچھ سوشل میڈیا کے اوپر آپ یوٹیوب چینلز بھی کچھ اس بات کو ریپورٹ کر رہے ہیں کچھ ایسے چینلز بھی ریپورٹ کر رہے ہیں جو بیسیکلی آہ جو انکر پرسنز کے ہیں جو کہ ویل فارمڈ ہوتے ہیں لوگ کے میاں نواز شیف صاحب کو آہ شاید کئی آہ آہ آس ارسٹ کر دیا گیا ہے اور ان کے باہر جانے پہ پابندی لگا دی گئی ہے یہ بہت بڑی آہ جو ہے یہ ایک دعویٰ ہے اور چونکہ میرے پاس کوئی اس کے حوالے سے کوئی ایتھنٹیک سورس نہیں ہے آہ جس کی بنیاد پر میں یہ بات کر سکتا ہوں اس لیے میں اس حوالے سے کوئی رائے اپنی قائم نہیں کروں گا لیکن چونکہ یہ بات ہے اور یہ کرنی بڑی ضروری ہے اور مجودہ اگر حالات کو سامنے رکھا جائے اس وقت جو سچوشن بنی گئی ہے اس کو سامنے رکھا جائے تو اس کو سچ کا بھی جا سکتا ہے تو واقفانے آج یہ بتاتے ہیں کہ میاں نواز شیف صاحب کو پاکستان سے باہر جانے پر پابندی لگا دی گئی ہے اور عید کے بعد بڑی بڑی گرفتاریاں ہوں گی اور ہو سکتا ہے اس کی ریپیٹ میں نون لیگ بھی آ جائے اور جناب نون لیگ بھی آ جائے یہ بڑی ایک اہم بات اس وجہ سے بھی ہمیں لگتی ہے کہ نون لیگ کے جو کچن کیبرنٹ تھی نواز شیف صاحب کی جس میں رانہ سنہ اولاج اس کے اندر جعوید لطیف صاحب اور یہ افنان عباسی صاحب جو کہ مشاہد اولا سید صاحب کے بیٹے ہیں یہ سارے لوگ یہ آپ ایک الگ سے ایک لائن لے کر ابھی کھڑے ہیں اور آپ ان کے میڈیا پر بیانات سن رہے ہوں گے میڈیا کے اوپ جو کفتگو کرتے ہیں آپ سنتے ہوں گے کہ ان کی ایک الگ لائن ہے شباہ شیف صاحب کی اقومت کی ایک الگ لائن ہے اور ان کی الگ لائن ہے سو اس سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ there is something wrong اور behind the scene کچھ نہ کچھ ایسا چل رہا ہے کہ جس کی بنیاد پر اس طرح کی فائن جنم لیتی ہیں لیکن جناب اس میں سے ایک اور انٹرسٹنگ پائنٹ آپ کو بتاؤں کہ یہ بات اس سنس میں بھی ہو سکتی ہے یہ جو بات ہے اس کو میں لنک کرتا ہوں ایک اور بات سے کال خان صاحب نے ایک بات کی تھی کہ لندن میں ایک پلان بنا تھا ایک معایدہ ہوا تھا اور ایک طاقت و شخصیت اور میان نوازشی صاحب کے دمیان یہ معایدہ ہوا تھا تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس بات کو اس بات کے اثر کو زائل کرنے کے لیے اس طرح کی بات کی گئی ہو کہ میان نوازشی صاحب کو جون کہ ہم بلاب حسلہ کر پاکستان لائے تھے اور یہ مجبوری تھی لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کہ اس معایدے کو پر عمل درامت بھی ہوگا میان نوازشی صاحب بھی ہوس آرسٹڈ اور ہم ان سے پیسے نکلوائیں گے ہم ان سے جو ہے ان کے کیسے جو ہے ری اوپن کروائیں گے یہ جسٹ میں ایک مطلب مجھے جو سنس ہو رہا ہے کہ اگر خان صاحب کی اس بات کو لیا جائے اور پھر اس اثر کو اس بات کے بعد جو اثر زائل کرنے کی طرف اگر تھوڑی سے ہم نظر دھرائیں اور پھر میان نوازشی صاحب کے آبارے سے یہ باتیں سامنے آنے ان کو ہاؤسٹڈ کر دیا گئے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اب پالیٹیکس کے اندر کوئی بھی چیز خارج عظم کان نہیں ہو سکتی اور خاص کر پاکستان کی پالیٹیکس کے اندر پاکستان کی پالیٹیکس یہ پالیٹیکس وہ نہیں ہے جو پالیٹیکس ہوتی ہے یہ بیسیکلی میں تو اس میں معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں یہ منافقت ہے اور منافقت کی آلہ ترین ایک درجہ ہے جو ہم پالیٹیکس پاکستان کے اندر کرتے ہیں تو یہاں میں کوئی بھی چیز ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے لیکن جناب اس وقت میں نوازشی صاحب کو حدف تنقید نہیں بنا رہا اس وقت میں نوازشی صاحب کو ان کو کرٹیسائز یا وکٹمائز بلکل بھی کرنے کی پوزیشن میں نہ ہوں نہ کروں گا اس کی وجہ چاہی ہے کہ ہی اس لیڈر ہم مانے یا نہ مانے میرے ماننے یا ماننے سے فرق نہیں پڑتا ہی اس لیڈر اور کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے سیلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں جو جن کے پاس آ یا تو دولت آ جاتی ہے اس کے بربوتے پر وہ فیصلے اپنے منواع لیتے ہیں کر لیتے ہیں یا پھر ان کے اندر کوئی خودداد سلائتیں ہوتی ہیں ان لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں وہ بن جاتے ہیں اب نوازشی صاحب کے پاس لیڈرشپ کوالٹیز تو چلیں کچھ نہ کچھ ہوں گی یا ہیں بھی لیکن اٹلیس ان کے بعد دولت بڑی ہے اور دولت کی بنیاد پر بہت بڑی بڑی چیزیں کر سکتے ہیں تو ہم تو ان کو کسی بھی طرح انڈرسٹیمیٹ تو نہیں کر سکتے آہ بلاخر وہ پاکستان کے تین دفعہ وزیراعظم رہے ہیں اور ایک بڑی شخصیت ہے ایک بڑی جماعت کے وہ سرواہ ہیں تو ہماری تو مطلب میں تو اس اس سنس میں بلکل بھی ان کو کریٹسائج نہیں کروں گا لیکن ایک سمپلیتی ضرور ہے ان کے ساتھ ایک کمدردی ان کے ساتھ ضرور ہے کہ میان وائشل صاحب کے ساتھ اگر ایسا ہو رہا ہے جس طرح ریپورٹ کیا جا رہا ہے تو اس طرح کی ریڈر اور اس طرح کے وہ ریڈر خاص کر جو ٹریک ریکارڈ کو میان صاحب کا میں سامنے رکھوں کہ جس طرح وہ ڈیل کرتے ہیں کچھ لوگوں کو تو اس ٹریک ریکارڈ کو سامنے رکھوں تو یہ فار بیٹر دن میان شباہ شیف صاحب میری جو ایک یہ جو بات کرنے کا مقصد ہے کہ مجھے میں کافی زیادہ اس حوالے سے پریشان ہوں اور یہ میرے لیے تھوڑا سا ماننا مشکر ہو رہا ہے کہ نواز شیف صاحب کے ساتھ اس طرح ہو سکتا ہے نہیں ہونا چاہیے سیاسی اختلافات عمران خان صاحب کے ساتھ جبکہ ان کے اختلافات ہیں یا استیزئر جو بھی ہیں اس کو ایک سائیڈ پر رکھیں لیکن نواز شیف صاحب کے ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اگر ہوا ہے تو یہ رونگ ہے اور یہ ان کے بھائی کی طرف سے ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے اور ایسا نہیں ہی ہونا چاہیے ہوفلی جو پی ایم ایلن کے ورکرز ہیں ان کو اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے اور میاں نوازشی صاحب کا اس حوالے سے ساتھ دینا چاہیے اگر یہ خبریں جو آ رہی ہیں اگر یہ ساتھ چھیندو دوسری جانب جناب میڈل ایسٹ کی اگر ہم بات کر رہے تو اس وقت ایران کے ایک آرمی چیف کا آج ایک بیان آیا ہے کہ ہم نے اسرائیل کے اندر اور ٹارگٹ سیٹ کر لی ہیں اور تمام ہمارے جو بڑے بڑے میزائلز ہیں وہ اسرائیل کی جانب ان کو سیٹ کر دیا گیا اور پھر جناب انہوں نے یہ بھی کہا کہ شام میں جو ہی اسرائیل نے ہمارے سفارت خانے کے اوپر اٹیک کیا تھا اس کی بدلے میں اب ہم نے پوری دنیا میں اسرائیل کے جو سفارت خانے ان کو ٹارگٹ پر رکھ لی ہے اور اس بیان کے بعد اسرائیل کے اندر کافی زیادہ خوفے راز کھلایا جا رہا ہے جو ہے پایا جا رہا ہے اور اسرائیل نے اپنے تمام بڑے شہروں کے اوپر جن کا میزائل ڈیفنس سسٹم ہے اس کو ایکٹیو کر لیا ہے لیکن ایران اگر یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس نے برائی راست اسرائیل کے اوپر حملہ کرنا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ یہاں رکنے والی پھر نہیں ہوں گی اور یہ معاملہ بڑا دور تلک جائے گا یہ اس میڈل ایسٹ کے اندر ویسے ہی اگر فلسطین کے ایشو کو ہم سامنے رکھیں جو کہ بہت بڑا ایشو ہے بھی اگر مسلم اگر میں بات کروں تو بہت بڑا ایشو ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ مارے ایمان کی بھی ایک کا اس وقت ٹیسٹ ہے کہ ہم اس کے اوپر کیا رد عمل دیتے ہیں جو کہ ہم نے نہیں دیا بالکل بھی نہیں دیا تو ایک کا یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا اس میڈل ایسٹ کے لیے کہ اگر یہ جنگ ایک اور شولہ بڑکتا ہے تو پھر یہ کہاں تک جائیں گی یہ بہت بڑا ایک سوال یہ نشان ہوگا دوسری طرف آئی یمن نے بھی یمنی فورسز نے جو ہے وہ کچھ جہازوں کو نشانہ بنایا جو اسرائیلی جہاز تھے یا یوکے کے جہاز تھے وہ جا رہے تھے لندن کی جانب یا یوکے جا رہے تھے ان کو نشانہ بنایا یمنی فورسز نے تو چیزیں اس خطے کے اندر اسکلیٹ ہو رہی ہیں چیزیں جو ہے وہ بڑک رہی ہیں چندگاریاں بڑک رہی ہیں اور یہ اگر معاملہ زیادہ لیول تک اوپر جاتا ہے اس آگ میں اضافہ ہوتا ہے تو دیفنیٹلی پاکستان اس میں برہ راست جو ہے وہ متاثر ہوگا اور سب سے بڑی وجہ ہمارے متاثر ہونے کی یہ ہے کہ ہم اپنے تیل کی جو ضروریات ہے ہماری اس کا بڑا حصہ انہی ممالکوں سے انہی ممالک سے گرف کنٹری سے ہم امپورٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر اب اس لیے اگر اس سارے ریجن میں اگر اس طرح کچھ چیز ہوتی ہے تو ڈیفنیٹلی پاکستان ویل افیکٹ آہ ہفیلی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لازمی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر آپ جناب مجھے فیس بک پیج پر فالو کر رہے ہو تو پیج کو بھی لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور جناب عید سے پہلے چونکہ آہ شاید پر عید ہو تو فلسطینیوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے اور ٹیس ہمارے ایمان کی جو ایک کمزورتین کسی کرنے کی یا کسی برے کام کو برا کہنے کی جو ہمارے چونکہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہم ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اس لیے اس دل میں اس کو برا سمجھنا ہے اور فلسطینی بائیوں کے لیے اپنی بہنوں کے لیے اپنے بزرگوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے جو وہاں پہ اس وقت پریشانی میں ان کے لیے دعا کرنے کی اللہ تعالیٰ کی مدد فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حمی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ